بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم بیک تو میری یوٹیوب چینل ماثمیتک فور فن آج امکس فورت کاؤنٹ آن بک سیون تھرڈ ایڈیشن چپنر نمبر ٹوال ایکسرسائز ٹوال ای فرما قویسٹن نمبر سکس سٹارٹ کریں گے قویسٹن نمبر سکس ہمارے پاس ہے کنسٹرکٹ آر ٹرائنگل وین اے بی میرمنٹ آف اے بی اس فائی سنتی میٹر quero a is fifty degree and angle b is seventy degree name the triangle according to the angles ایمید یعنی ہم نے ایک ٹرائنگل کنسٹرکٹ کرنا ہے میرمنٹ اے بی ہمارے پاس ہے فائی سنتی میٹر اے بی ہمارے پاس 5 سنتی میٹر it's mean کہ اے پر جو انگل کنسٹرکٹ کرنا ہے وہ ہے ففیفٹی دیگری کا بی پر جو انگل کنسٹرکٹ کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے سیونٹی دیگری کا according to the measurement جو ہمارے پاس measurement given ہے اس کی according ہم نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو triangle construct ہوگا تو اس کا name کیا ہوگا سو چلیں start کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو measurement given ہے وہ ہمارے پاس ہے AB AB ہمارے پاس ہے 5 cm سو چلیں ہم AB سے start کر لیتے ہیں یہ ہوگیا ہمارا point AB ہمارے پاس ہو چک ہے 5 cm AB پر جو angle ہم نے construct کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے 50 degree سو چلیں with the help of protector ہم اس کو draw کریں گے یہاں پر دیکھیں جب بھی ہم لوگوں نے angle draw کرنا ہے A کا angle اندر کی طرف سے draw ہوگا یہاں سے دیکھیں 0 یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آ چک ہے 50 یہاں پر ہم لوگ ایک ڈاٹ لگا دیں گے اور اس کو join کر دیں گے A کے ساتھ ٹھیک ہو چک ہے نیکسٹ ہم سے کہا گیا تھا B پر ہم لوگوں جو angle construct کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے 70 degree تو چلیں ہم اس کو start کر لیتے ہیں یہاں سے ہی اور اس پر پر جہاں پر یہ ارکھ میٹ ہوئے ہم اس کو دے دیں گے سو یہ دیکھیں ہمارے پاس آ چک ہے ہمارا ریکوائر ٹرائنگل سٹپ آف کنسٹرکشن میں آپ لوگ کو شو کر دیتی ہوں سو یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے سٹپ آف کنسٹرکشن آف سکس کہ ہم لوگوں نے ڈرا لائن اے بی کنسٹرکٹ آنگل ایڈ اور فیفٹی ڈگری ایڈ پوائنٹ اے ایڈ 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 آنگل آو سیونٹی ڈگری ایڈ پوائنٹ بی یوزنگ پروٹیکٹر کیونکہ ہم لوگوں نے انگل پروٹیکٹر کی حلب سے ہی ڈرا کے سٹپ آف کنسٹرکشن میں بھی ہم لوگ پروٹیکٹر کو ہی مینشن کریں گے ایکسٹینڈ دا آرم آف دا اینگل انتل دے میٹ ایڈ پوائنٹ سی ہم لوگوں نے آرمز کو ایکسٹینڈ کیا تھا جب تک وہ ملی نہیں تھی وہ مل گئی تھی ہم نے اس پوائنٹ کو نام دے دیا تا سی اے بی سی اس دا ریکوائر ٹرائنگل اے بی سی ہمارے ریکوائر ٹرائنگل ہے اور ہم سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے بتانا کس کا نام کیا ہے ایکسٹینڈ دا اینگل دنیم آف دا ٹرائنگل اسے ایکیوٹ ٹرائنگل کیونکہ جتنے بھی میجرمیٹ تھری سائٹ کی جو میجرمیٹس ہیں وہ کیا آ رہی ہیں لیس دن نائیٹی ڈگری تو جو میجرمیٹس ہمارے پاس نائیٹی ڈگری سے لیس آئیں گی اس میرے کہ وہ ہمارے پاس کونسا ٹرائنگل ہوگا وہ ہمارے پاس ایکیوٹ ٹرائنگل ہوگا نیکس پوائنس نمبر سیون پر آ جاتے ہیں کوئیسن نمبر سیون ہمارے پاس ہے کنسٹرکٹ آر ٹرائنگل پی کیو آر یعنی ہم لوگوں نے ایک ٹرائنگل پی کیو آر کنسٹرکٹ کرنا ہے ویئر میجرمیٹ آف پی کیو اینڈ کیو آر یعنی پی کیو اینڈ کیو آر کی جو میجرمیٹس ہے وہ سیم ہے وہ کیا ہے فائیو پوائنٹ ایٹ سنٹی میٹر جس کو دیکھنے سے ہی میں بتا لگ رہا ہے کہ جب اس کی ٹو سائیڈ کی مئرمیٹس سیم ہے جب اس کی ٹو سائیڈ کی مئرمیٹس سیم ہوتی ہے ایک ٹو سائیڈ کی مئرمیٹس سیم ہوتی ہے ہم اس کو کنسٹرکٹ کرنا سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ جو ہماری میجرمنٹ سیم ہے ہم ان کے ارک لگا لیں گے تاکہ ہمیں ارک لگانے میں آسانی ہوگی سب سے پہلے ہمارے پاس پی کیو جو نائن سینٹی میٹر ہے ہم اسی کو ڈرا کریں گے ہم اس کو نام دے دیں گے کیو اینڈ آر کیونکہ کیو آر ہمارے پاس ہے نائن سینٹی میٹر نیکسٹ ہم سے کہا گیا تھا پی کیو اس ایکوال ٹو کیو اور جو کہ ہمارے پاس ہے فائی پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر اس میں ہم لوگوں نے فائی پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر کے ارک لگا لینا ہے سو چلی سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ ہوگی فائی پوائنٹ ایٹ ہمارے پاس یہاں تک آ چکے ہم اس کا ارک لگا لیں گے یہ دیکھیں ایکوریٹ ریڈنگ آ چکی ہے سو چلی ہم پی اینڈ کیو پر ارک لگائیں گے اب ہم ان ارک جہاں پر یہ میٹ ہوئی ہیں ہم اس کو نام دے دیں گے پی اور ہم ان کو میٹ کر دیں گی کیو اینڈ آر کے ساتھ سو یہ ہمارے پاس جو میجرمیٹ ہمارے پاس گیون ہوتے ہیں تو کانلی اس کو منشن کر دیا کریں جو کہ ہمارے پاس یہاں پر کیا یہ فائی پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر اور یہاں پر بھی ہمارے پاس آئی ہے فائی پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر سٹیپ آف کانسٹرکشن ہم آپ لوگ کو شو کر دیتی ہوں کیونکہ ساتھ ساتھ لکھنے میں ہماری ویڈیو کافی لنٹی ہو جاتی ہے اور کافی ٹائم ہمارا ویسٹ ہو جاتا ہے سو چلی ہم یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے سٹیپ آف کانسٹرکشن سب سے پہلے ہم لوگوں نے درا کی تھی کیو آر کیو آر ہمارے پاس تھی نائن سینٹی میٹر پھر ہم لوگوں نے کیا کیا تھا پی ساری کیو آر پر ہم لوگوں نے فائی پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر کیا جو ریڈیس تھا اس کے ہم لوگوں نے ارک لگائے تھے پھر آرمز کو ایکسٹینڈ کر دیتی جام پر آرمز میٹ ہوئی تھی ہم نے اس کو پوائنٹ ڈی کا نام دے دیا تھا پی چلی ہم سے ٹرائنگل ہیں اسوالسٹ ٹرائنگل ایکسٹس نمبر ایٹ پر آ جاتے ہیں پی چلی ہم آپ کے پاس ہم سے جھکا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس گون ہے کوئیسن پر ایٹ ہم سے کا کنسٹرکٹ اور ٹرائنگل کے ایل ایم یعنی کے ایل ایم ہم نے ایک ٹرائنگل درہ کرنے ہیں اس کے بلے انل اس نhern ایل 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 ایسا تو لائرت ت Quốc د کون میںdo ہے کرنے درے یہ کنسٹرکٹ کہےмен ہاتھ رہ ہو ہے تو ہم کیا کر لیں گے ہم اسی ون سائن کی بیئرمنٹ سے ہی ہم اپنے ٹرائنگل کا سٹر کریں گے سو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم L&M جو کہ ہمارے پاس given ہے L&M ہمارے پاس ہے 5 سینٹی میٹر یہاں سے ڈراؤ کر لیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ ہمارا اینگل بن سکے آسانی سے سو یہ دیکھیں L&M 5 سینٹی میٹر L پوائنٹ پر ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے اینگل کنسٹرک کردے ہیں 125 ڈیگری کا تو ہم پروٹیکٹر کی ہیپ سے 125 ڈیگری کو کنسٹرک کریں گے یہاں سے ہی لوہر سکیل کی ہیپ سے اس کو ڈراؤ کریں گے کیونکہ یہاں سے دیکھیں جہاں پر سامنے جو ہمارا پوائنٹ ہوتے ہیں ہم وہی سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں L کے سامنے کیا ہے ایم ایٹسوین کی جہاں سے اس کی ریڈنگ زیرو سٹارٹ ہوگی زیرو ٹین ٹوینٹی ٹھرٹی ٹھورٹی یہاں پر دیکھیں ٹوینٹی اینڈ یہ آ چکا ہے ٹوینٹی فائف تو ایٹسوین ہم جہاں پر پوائنٹ لگا کر اس کو میٹ کر دیں گے L کے ساتھ ابھی یہاں پر جیسے کہ ہمارے پاس only one side کی measurement given ہے تو ہم کیا کر لیں گے L پوائنٹ پر 5 سنٹی میٹر کا ارک لگا دیں گے یہاں پر ہم write کریں گے 125 دیکھ دی کیونکہ ہم نے 125 دیگری درا کر لی ہے 5 سنٹی میٹر کا ارک L پوائنٹ پر لگا دیں گے تاکہ ہمارا جو ٹرائنگل ہے وہ construct ہو جائے completely سو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے کر لینا ہے ٹرائنگل ہے ٹھیک ہو چکے اب ہم اس ارکوں میں بہت میٹ کر دیں گے M کے ساتھ اور اس کو نام دے دیں گے کہ یہ بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں فائی سینٹی میٹر سو یہ دیکھیں ہمارا ٹرائنگل کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں سٹپ آف کنسٹرکشن آپ لوگوں کو میں شو کر دیتی ہوں سو یہاں پہ دیکھیں ہماری سٹپ آف کنسٹرکشن کو جس طرح کیسے ہوں گے کہ درائن لائن ایلم is equal to five سینٹی میٹر ان اینگل ڈرائن اینگل of 125 ڈیگری ایڈ پوائنٹ ایل using protector ایڈ پوائنٹ ایل ڈرائن ارک آف ریڈیس 5 سینٹی میٹر جوان سو یہاں پہ دیکھیں ہمارا ہو چکے ہیں ریڈیس 5 سینٹی میٹر جوان دا ارک 2. ایم تھرز ٹرائنگل کل ایم آپٹیوز اینگل ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کون سا ٹرائنگل بن چکے ہیں یہ ہمارا بن چکے ہیں optius مر�ی عرار کیونکہ یہاں پر membership 195 ڈگری منٹ ایل ڈگری سےیتر ہے next question number nine پر آ جاتے ہیں so چلے question number 9 start کرتے ہیں measurement of ab is equal to measurement of bc جو کہ ہمارے پاس ہے 3.8 سینٹی میٹر and measurement of angle AC is 4.5 cm measure angle B, A, C یعنی A پر جو angle construct ہو رہا ہے وہ measurement کرنے ہیں and angle A, C, B یعنی جو C پر construct ہو رہا ہے angle وہ ہم لوگوں نے measure کرنے ہیں and what is the relationship between the angles angles کا پتھ میں relationship کا ہے ہم نے وہ بھی بتایا نے تو چلیں start کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا کر لیا ہے جو ہمارے پاس given measurement ہے جیسے کہ ہمارے پاس two measurement same ہوتی ہیں جو measurement ہمارے پاس same ہوتی ہے ہم ان کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کا arc لگائے یا جو definite ہوتی ہے ہم اس کی line لگاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں A, C ہمارے پاس ہے 4.5 cm تو ہم سب سے پہلے 4.5 cm کی line draw کریں گے یہ ہو چکے A, C is equal to 4.5 cm اچھا اب ہم لوگوں نے کیا لگانا ہے یہاں پر دیکھیں ہم لوگوں نے arc لگانا ہے A, B and B, C 3.8 cm کا سو چلیں ہم arc لگا لیں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس مجرمنٹس آ چکی ہیں سو یہاں پر جو meet ہوئے ہم اس کو point B دے دیں گے اور اس کو ملا دیں گے A and C کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ہے 3.8 cm اور یہ بھی ہمارے پاس ہے 3.8 cm ہم سے question میں کہا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے angles کہ ہمارے پاس measure کرنا تھا angle جو A پر and C پر جو angle construct ہوئے سو چلیں ہم protector کی help سے angles کو ناب کر لیں گے یہ ہمارے پاس آ چکے تھے ribbon 52 اسی طریقے سے اب ہم یہاں پر بھی ناب کر لیں کہ ہمارے پاس یہ کتنا آ چکے تو یہ بھی تقریباً ہمارے پاس 52 degree ہی آ چکے ٹھیک ہو چکے سو چلیں یہ دیکھیں ہمارا question number 9 complete ہو چکے چلیں ہم اس کے step of construction آپ کو show کر دیتے ہیں so یہاں پر دیکھیں ہم نے لکھا تھا draw a line A C 4.5 cm from point A and B ہم لوگوں نے عرق لگایا تھا 3.8 cm کا اور وہ intersect کیا تھا previous عرق جب تک ان کا previous عرق تک intersect ہو چکے سے ہم لوگوں نے join کر دیا تھا A and C point کو A and B کے ساتھ third A, B, C is the required triangle اور ہم لوگوں نے ایک point بھول گئے تھے کہ ہم لوگوں نے measure کیا تھا of angle A is equal to angle C جو کہ ہمارے پاس آ چکا تھا 50 I think 52 degree ٹھیک ہو جو گئے اب question number 10 پر آ جاتے ہیں question number 10 ہمارے پاس ہے question number 10 ہمارے پاس ہے construct a triangle A, B, C with A, B is equal to 3 cm B, C is equal to 4 cm and measurement of angle A, B, C is 30 یعنی B پر جو angle بن رہے وہ کتنا بن رہے 30 degree کا بن رہے سو چلیں start کر لیتے ہیں اس کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے A, B A, B جو ہم نے 9 draw کرنی وہ ہے 3 cm ہم لوگوں نے B پر ہی angle کنسٹر کرنا ہے 30 degree کا تو ہم protector کی help سے 30 degree کا angle کنسٹر کر لیں گے یہ ہو چکا ہے 30 degree اب ہم سے کیا کہا گیا تھا next ہمارے پاس B, C B, C ہمارے پاس 4 cm یہاں پر B پر ہی ہم لوگوں نے ارک لگانا ہے 4 cm سو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے 4 cm ہم یہی سے اس کا ارک لگا لیں گے اس کو میٹ کر دیں گے A کے ساتھ اس کو سناب دے دیں گے C پوائنٹ یہ ہم لوگوں نے لگایا تھا 4 cm کا ارک جو ریڈنگ ہمارے پاس question میں mention ہوتے ہیں تو کانلی ان کو جب ہی ہم draw کریں تو وہاں پر mention کر دیا کریں اس کے step of construction میں آپ لوگ کو show کر دیتی ہوں سو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس first step ہے draw measurement A, B is 4 cm from point A draw an angle of 30 degree from point B sorry from point A B پر ہی ہم لوگوں نے 30 degree کا angle construct کیا تھا اور B پر ہی ہم لوگوں نے 4 cm جو radius ہے اس کا ہم لوگوں نے ارک لگایا تھا اس کو point C کا نام دیکھتا ہے اور اس ارک کو ہم لوگوں نے میٹ کر دیا تھا A کے ساتھ so A B C is ترینگل